شہد ان امیر المؤمنین علیہ وحی اللہ آج حسین کی یتیم سکینہ فکفی کو یتیمی کا پرسہ دینے آئے وہ آلیہ جو ہر مجلس میں سکینہ کو یتیمی کا پرسہ دینے آتی ہے آج وہ چار سال کی شہدادی کہہ رہی ہے امہ زینب تیری یتیمی کا بڑا عربہ لمحے تھوڑے رہ گئے ابھی اسی مسجد سے ایک آزان کھونچے گی تم اس آزان سننے کے لئے بیٹھے ہو آزان آئے گی بس آت کا تمہاری آنکھوں سے آنسوں نکلیں گے لیکن آزان سننے کے بعد تم چلے جاؤ گے واپس اپنے اپنے ہوتنز میں اکیس گزر جائے گی وطن کی تیاری ہو جائے گی جیسی یہ آزان کوفہ میں زینب نے سنی ہے جیسی یہ آزان کوفہ میں علی کی بیٹیوں نے سنی ہے چاند آزان سیدوں کے لئے بڑی مشکل تھی پہلی آزان جو مصطفیٰ کے بعد بلال مدینے میں دی تھی جب بلال نے قداشہ دو انہ محمد رسول اللہ آواز آئی بلال آئیست آواز دے سہرہ پہ ہوش ہو گئی دوسری آزان آج کی جو علی کی بیٹیوں نے کوفہ میں سنی ہے تیسری آزار جو کربلا میں زینب نے اکبر کی دیلے میں سنی ہے آئے ہو آلیہ کی یتیمی کو رونے دنیا پر سے آئے ہوئے شیعوں آزازاروں ماتمیوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کی آئے اکیس کے بعد سب کو جلدی ہوگی عید وطن پہ چلے جائے کوئی اولاد چھوڑ کے آیا ہے کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے کوئی بہن و بھائیوں کو چھوڑ کے آیا ہے جلدی سب کو ہوگی عید پہ وطن ماں پر چلے جائے آئی تو علی کی بیٹیاں بھی باپے کی شاہی دیکھنے کے لیے تھے یہ جو کل والا دن گزر گیا ہے امیر المومنین کوفے میں آخری تقریر کی علی نے کوفے کے ممبر پہ کھلے ہوئی ہمامے سے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا کوفے والو یتیموں کا خیال رکھنا کوفے والو میرے بعد کسی یتیم کو ستانا نہ کوفے والو میرے بعد یتیموں کو بیاسا نہ سمجھنا جو کوفے میں ہر یتیم کے گھر جا کے کھانا پہنچاتا تھا اسے یتیموں کے لیے یوں منتیں کرتے ہوئے دیکھا علی کے نوکروں نے ماتم شروع کر دیا کوفے کی مسجد میں گریہ اتنا بھلد ہوا کہ ایک بشر کو دوسری کی آواز کان میں سنائی نہیں دے رہی تھی یہ ستہ رمضان کی بات تھی علی کے نوکروں کے سانس رو رو کے پند ہونا شروع ہے رو پہ واضح یا علی اب جب بھی منبر پہ آتے تھے اب جج جج کے کہتے تھے سلونی سلونی یا علی آج ہم نے پہلی بار آپ کو منت کرتے دیکھا ہے آج ہم نے پہلی بار آپ کو دلخواست کرتے دیکھا یا علی اتنی کیا مجبوری ہے کسی یتیم کے لیے اتنی منتیں کر رہے ہیں علی نے روح تھی کہاں چاکو فے والو یہ کہہ کہ علی نے منبر چھوڑا کل کا آخری جملہ علی کا اسی مسجد کا علی نے منبر چھوڑے چھوڑے رو گا اچھا کوفے والو پھر میری ایک آخری حسرت ہے میں نے ناکم میں سے کسی غریب کا حق مارا نہ میں نے تمہیں کسی کو ستایا جتنی دیر میں کوفے توارا مہمان بنا رہا میں نے کوشش کی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ دو یہ کہہ کہ علی کا قدب کوفے کی مسجد کی ریت پہ آیا علی لوگر اتنا احسان کرنا میرے بعد میری بیٹیا مدینہ چھوڑا رہا میری بیٹیا مہا کی قبر پہ چھوڑا رہا میری ذہنہ میرے سہارے کوفے آئی تھی میری بیٹیا میرے سہارے کوفے گزر گئی سطرہ رمضان اٹھارہ رمضان کی آخری افتار اس بیٹی کے گھر کی جسے اکل سو مدینہ علی کہتے ہیں سارا دن علی کی بیٹی کے انتظام کرتی رہی آج بابے نے میرے گھر رفتار کرنا ہے شہزادہ کے گھر بابا بیٹھا ہوا تھا وہ بیٹیا ماتن کرے گی جن کے گھر بابا کبھی کبھی آئے نہ ان بیٹیوں کو بڑے چاہتے ہیں کل سو بیٹھ گئی تھی کہ آج بابا میرے گھر مہمان ہے کبھی بابے کے سامنے کوئی کھانا کبھی کوئی کھانا مولا رو کے کہتے کل سو میرا بیٹا تمہیں خبر ہے تمہارے بابا نے کبھی زندگی میں اتنے کھانے تسترخان پہ اکٹھے نہیں ہونے دیئے رو کے کہتے ہیں بابا میری بڑی خواہش تھی بابا میں آج آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بڑا کچھ بناتی رہی ہو سوال علی رو کے کہتے ہیں اچھا تو یہ بتا میرا اللہ تو نے محبت سے کیا بنایا نے رو کی کہے تیر یا بابا میں نے آپ کے لیے محبت سے یہ شربت بنایا ہے شربت کا نام آنا ن augہ نے ایک دوباری شربت دیکھا ایک دوباری بیڑی کو دیکھا علی کی تاڑی آجوں سے بھر گئی رو کے کہتے ہیں اسے رکھلے میرا کوئی مہمان آ رہا ہے میرا کوئی مہمان آنے والے مہمار کا نامانہ تھا نیبی کلزوم رو گی کہتی تیرے ہیار مہمار آئے بی بھی پھر بنانے گی بابا سارا دیر تیرے لیے بناتی رہی ہو ہری رو گی کتنا کلزوم یہی شربت میں نے اپنے مہمار کو بڑا نمک کے ساتھ کائنات کو رزق دینے والے بیٹی کے گھر افتار کیا افتار کر کے امیر المومنین شہزادی کی گھر سے نکلے امیر المومنین جب سے وہ رمضان چڑھاتا علی کی تقریروں کا رنگ بدل گیا تھا صحابہ ٹر گئے تھے امیر المومنین اپنے کھا رہا ہے امیر المومنین اپنے حجر میں بیٹھے تھے یہ تو رات گزر گئی ہے نا اب اسی سے سہر ہونے والی ہے اسی رات کا روایت پڑھنے لگولی گھر بیٹھے تھے علی کو اپنے گھر کے دروازے پر کھوڑوں کے سمو کیا امیر المومنین نے اپنے گھر کا درمازہ کھولا چار کھوڑا سوار چہروں پر نکا علی کی واضح منام چاروں نے اپنے کھوڑوں سے چھلان لگائی علی کے قدموں پر ہاتھ رکھے پہلے کی واضح مولا میں حضائف آئیمان دوسرے کی واضح مولا میں ابراہیم ابن مال کے عشت تیسرے کی واضح مولا میں اسبب ونڈا پاتا چوتھے کی واضح مولا علی دیکھے کہتے اے میرے وفادار موکروا دی رات میرے دروازے پکھیں حضائف آئیمان آگے بڑا تین موکر پیچھے کڑے ہوئے حضائف آئیمان کے نظرے جھکا کہ مولا چب سے یہ رمزان تلو آئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے علی دیکھے کہتے حضائف آئیمان کس بات کا ڈر لگ رہا ہے مولا آپ کی تقریروں سے خوف آ رہا ہے حضائف آئیمان کس بات کا خوف آ رہا ہے علی ہم نے 11 رمضان آپ سے پوچھا تھا آپ نے تاڑی خضاب کیونے کی آپ نے کہا انقریب یہ لہو سے غذاب ہونے والی ہے مولا آپ نے کل تقریر کرتے ہوئے کہا میرے بعد میرے یتیم ہوگا خیال رکھنا علی کوفے کے حالات بدل گئے ہیں علی کوفہ جسوسوں کا مرکز بن گیا ہے علی ہم نے کوفے کے بزار میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے علی ہمیں بڑا ٹر لگ رہا ہے یعنی ہم چاروں نے ایک دوسرے سے مشہورہ کیا ہے نوکروں کے ہوتے ہوئے سردار خطرے میں نہیں رہ سکتا یعنی ہم چاروں نے قرآن پہ ہاتھ رکھے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے یعنی ہم آپ کے تحفظ کے لیے ہم آپ کی محافظت کے لیے اپنے آپ کو فتح کریں گے یعنی آپ گھر پہ ہوں گے ہم دروازے میں پہرہ دیں گے آپ مسجد میں ہوں گے ہم دروازے میں کھڑے رہیں گے یعنی آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہو گئے اتنا کہنا تھا امیر المومنی نے مسکراتے ہوئے چاروں نوکروں کے محبت کو دیکھا علی دیکھر ہے اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم اپنے امام سے بے خبر نہیں ہو لیکن مجھے بتاؤ کیا علی کو تمہاری حفاظت کی ضرورت ہے یہ دیکھے کہ لگے نہیں یعنی ہمیں خبر ہے تیرا اباس جیسا بیٹا ہے تیرا حسن جیسا بیٹا ہے تیرا حسین جیسا بیٹا ہے لیکن مالا ہم آپ کے بیٹوں کو بھی خطرے میں نہیں دیکھ سکتے یا علی آپ کے نوکر آپ کا پہرہ دے گے علی دے گے کہ میں بحسیت امام تمہیں کہتا جاؤ اپنے گھڑوں کو واپر چلے جاؤ حسین فا کہتا علی نے بحسیت امام حکم نے دیا تھا ہم پہ کھڑا ہونا وراب ہو گیا تھا حسین فا کہتا ہم نے اپنے اپنے کھوڑوں کی مہار تھا بھی ہم نے علی کی گلی سے نکلا شروع کیا حسین فا کہتا میں علی کی گلی کا آخری موڑ مڑا تھا میں نے روتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا علی آدھا کہتا ہے حسین فا علی کے حوالے حسین فا علی کے حوالے حسین فا علی کی گلی کے آخری موڑ پر زبین میں نے دیا رونی کہلگا میرے اللہ میرے پالا کی خیر ہو میرے مولاں سے سلام کر رہے جیسے آخری سلام ہو حسین فا کہتا ہم نے بھی روتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حسیفہ کہتا میں اپنے گھر کے چار دیواری میں آیا میری سوجہ دیکھیں گے کہ تم تو علی کم پہرہ دینے گئے تھے یہ روک کہا علی نے واپس بھی دیا ہے کیا جی زدگر کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا کیا تو حکم کر دیا تھا علی نے یہ دیکھیں گے کہ پھر تو سوجہ علی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تجھے کیا پتا ہمارا مولا کتنا بہادر ہے تجھے کیا پتا ہمارا مولا کتنا شجا ہے وہ کہا سوجہ کی تسلیوں کے ساتھ میں زمین پر سر رکھ کے سو گیا وہ کہا سوجہ چند لب میں ہوئے تھے تو بری دیر کے بار میری سوجہ نے گاہ دا ہلایا ہلا کری ہوئی ہے وہ چل دی جا وہ کہا سوجہ چل دی جا وہ کہا سوجہ چاہ سنی یہ آواز کس کی ہے وہ کہا سوجہ میں کھا لے گیا وہ کہا سوجہ کو دلائے مولی دیر زینب کا بابا مارا گیا مولا کیا زینب کی پر بے پ�ی ہے یہ سوچ کے رونہ کے بیٹی پورسہ لینے کے لیے بہتی ہے یہ سوچ کے اندر کمر رہی ہے زینب کی پہر بہتی ہے سن رہی ہے زینب تو شام پھین نوکر رونے میری کمر پہ آرے یہ سوچ کے پورسہ لینے علی کی بیٹی کی کمر پہ بابے کا پورسہ یہ میرے شہر شاہ کی بیٹی نوکروں کا پورسہ قبول فرماؤ امیر المومنین مارا گیا مومنوں کا امیر کوفہ کی گلیوں میں دوڑے علی کے نوکر جب پہنچے مسجد میں تو حالت کیا ہے پڑو حالت اگر ہائے کیسے کو جملے کتاب میں پڑو شہزادی کے حرم میں پڑو علی کا سرہ سے کھلا ہوا تھا جیسے قرآن کھل جاتا ہے علی کے بیٹوں نے بابے کو ہلکے میں لیا ہوا تھا امیر المومنین نے اپنے امامے سے خود اپنے شکاف کا سر کو باندھا امیر المومنین کا لہو مسلح پہ تھا مسجد بھر گئی علی کے نوکروں سے ہر کوئی علی کے سر پہ آیا علی کی عواضی حسین مسلح پہ آ نماز شروع کروا اور کربلا پہ جا کے حسین کی زیارت کرنے والوں نماز حسین کی بھی بڑی مشکل تھی حسین کی نماز بڑی مشکل تھی حسین کی لباس میں اکمر کا لہو عطا عصر کا لہو تھا اور حسین نے نماز پڑھائی تھی نماز حسین کی بھی بڑی مشکل تھی بابِ کل ہوں سلے پہ تھا حسین کیا رہا تھا اللہ اکبر حسین نے نماز شروع کی علی کے بیٹوں نے پیچھے تکبیرہ پلہ رہا گئی پوری نماز میں علبوں والا پاس کام کر رہا نماز ختم ہوئی حسین کا حد پکڑا محجدِ کوفہ کے کونے پہ گیا روکے پاؤں پہ آتھ رکھے کہا مجھے بتا تیری اماں نے مجھے کیوں آگا تھا پروایا اس لیے کہ تو شجاہ بنے گا روکے جب مجھے شرم آتی ہے بابے سے کہہ مجھے اجازت دے دے قاتل ابھی کوفہ دے غازی کی آواز علی کے کان میں آئی حسین جی بابا حسین عباس کیا کہہ رہے ہیں بابا اجازت دے عباس کو میرے قریب نہ جخنی علیلہ والی داری پہ عباس کا موقع عباس مرال کوفر نہیں لڑنا عباس کوفر جنگ نہیں کرنی عباس عباس لڑنا ہوتا میں ستر پڑھنے سے پہلے ڈر رہا ہوں علی نے جو مولا عباس کو تو سنی دی وہ میں تو سنی پڑھنے لگاؤں مولا نے رو کہتے عباس اگر لڑنا ہوتا علی اس وقت لڑتا جب زہرہ کے کھر کو آگے لگی عباس میرے بعد ایسے چپ رہنا جیسے علی مدینے میں نام اللہ عباس تو صرف بابے کے جلال کا وارث نہیں تو بابے کے سبر کا وارث نہیں عباس سبر کرنا ہائے حضرت عباس نجف جاؤ مولا علی کی قبر پہ اٹھو زیارتی کتاب پڑھو السلام علیکہ اول المسلوم اے سب سے اول مظلوم تم پر ہمارا سلام پوچھو علمہ اکرام اسے مظلوم تو کربلا میں حسین ہے یہ علی کو مظلوم کیوں کہا جاتا ہے ہزاروں توضیحات علمہ نے لکھی ہے ہزاروں وضاحت علمہ نے لکھی ہے میں ایک وضاحت پڑھوں گا حسین سے پڑھا علی مظلوم کیوں ہے سکینہ کو تماشا لگا تھا حسین کے بعد نہیں رہو سکے میں تو اشارہ کر گیا تھا چاہیے یہی پہ نہ چھوڑو مجھے جملہ واضح نہ پڑھنا پڑھے اس سکینہ کو تماشا لگا تھا حسین کے بعد آلیہ کی چادر اتری تھی حسین کے بعد تمہیں تو نہیں کر سکا علی زندہ تھا فاطمہ کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا لوگ یہ نہیں آئیمی بابے کے نوکروں نے مجھے جربار میں وانا ہے بابا کے نوکروں نے میری سند کے پھرزے کر دی ہے سادا تھا میں نے دور سو بس سادا تو غیر سادا تھا زخم علی کو بیٹوں نے اٹھایا لے آئے آئے دروازے دروازے پہ آنا تھا مولا علی کی بنداتوں سے واضح حسین جی بابا حسن کون کون آ رہا ہے بابا تیرے آپ کے سارے موقع روکا انہیں واپس پہ بابا نہیں جا رہا انہیں گا علی کہہ رہا ہے بابا رو رہے ہیں کہتے ہیں مولا کوئی سال میں نہیں چھوڑ کے جا سکتے علی رو کے کہتے ہیں حسن روتے ہیں رونے دیں میری بیوری ہے میری ذہنے پہتے کے بیچے گری ہے تو ابھی منہ زخبی لے کے جائے گا میرا لہو دیکھے میری بیٹی کا روئی کی مہلی کواڑا ہی نہیں کرتا میری ذہنے کی آواز کسی صحابی کے گار میں جلے جائے اب روڑا نہ سینے پہ ہاتھ مار کے پوچھا یا علی آپ نے کوفے میں صحابی کے گار میں بیٹی کی آواز نہیں جانے تھی شام کا بزار شرابیوں کا بچمہ زینب رو کی کہہ رہی تھی حسین پر قرآن زینب خطبہ دے رہی ہے زخمی امیر المومنین گھر میں لے آئے علی کے بیٹے ضرب کب لگی تھی آج کی صبح شہادت کب ہوئی اکیس کی صبح اب مجھے بول کے بتاؤ جس بیٹی کا باب زخمی ہوں سوتی پہلی لیلت القدر اور بابے کو ضرب لگ گئی جو نمازی چیرے بیٹھے ہو پہلی لیلت القدر اور بابے کو ضرب لگ گئی زخمی بابا حجر پر علی کی بیٹی یا قرآن سر پر رکھے دیا بے گئی اللہ بے گئی اللہ بے گئی اللہ میرے اللہ میرا بابا بڑا زخمی ہے بس آخری دو منٹ تین راتیں علی کی بیٹیاں چھپ چھپ کے بابے کو دیکھتی کوئی بیٹی حسن اسے پوچھتی حسن بابے کا زخم کیسا ہے ہاں علیہ لیہ زخم ٹھیک ہے تین راتیں چھپ چھپ کے دیکھنے والی بیٹی اکیس رمضان کی رات آگئی علی کی آواز حسن میری ساری اولاد حجرے گئے آگے میرے مولا کے بیٹے آگے میرے مولا کی بیٹے مولا میرے المومنین کی آواز حسن جی بابا مجھے سینے کی ٹیک دے مولا حسن نے سینے کی ٹیک دے کے قوت پروردگار کو بچھایا مولا علی کی آواز آئی حسن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے حسن کا ہاتھ آمہ حسن کے ہاتھ میں دے حسن میرے بعد میرے حسن کا خیام لکھنا ہے جب حسن کو حسین کے لیے وسیعت کر رہے تھے عباس امال بنین کو دیکھ رہے تھے بی بی امال بنین کہہ رہی تو ہی تو کنیز کا بیٹا ہے تو نگرانی کا بیٹا ہے یہ زہرہ کے بیٹے عباس کی نظریں جھکی ہوئی تھی بابا عباس کے سیان دے ایک بھائی کہا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں دے رہا تھا عباس کی روتی ہوئی آنکھ علی نے دیکھے علی دیکھتے ہیں عباس میں جانتا ہوں تو کیا سوچ رہے لیکن عباس تو مجھے جانت سے زیادہ پھائے یہ کہہ کہ واضح اللہ عباس اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے عباس نے سوچا کہ اب بابا میرا ہاتھ بھی یا حسن کی ہاتھ میں دے گا یا حسین کی ہاتھ میں دے گا گھر تک روتے ہوئے وقتم تک روتے ہوئے جان علی کی واضح زینہ میرے قریبہ کلزم سے قریبہ لگئیہ میرے قریبہ تینوں بیٹیوں کی چادروں کے پلو پکڑے عباس کے ہاتھ میں دکھے عباس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر رکھے کا میرے زخمی سر پہ ہے ہاتھ رکھ کے واضح کر جب تک تیری زندگی ہے میری بیٹیوں کی چادر گھگری نے دیکھے میری زینب کے پردے کر دوئی نہ دیکھے بیٹیاں آباس کے حوالے بیٹے حسن کے حوالے اسرار امامت مولا حسن کے حوالے کے آخری وسیعت علی نے لکھوانی شروع کی وقت گزر گیا ورنہ میں ساری وسیعتیں پڑھتا کیا کیا وسیعتیں امیر المومنین نے لکھوائیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دو مدل سے جو پڑھی جائیں گے نجف میں اس کے آپ کے سامنے سارے راز پڑھے جائیں گے امیر المومنین نے جب ساری وسیعتیں لکھوا دی امیر المومنین کی آواز ہے کہ ساری اولاد حجر سے جنی جائیں سب حجر سے باہر جانے لگے علی کی بیٹی آلیہ کا قدم حجر سے باہر جانے لگے ایک یا ڈیڑھ منٹ آر مسائب میں نے پڑھنا اور میں منت کروں گا اس ڈیڑھ منٹ میں گریہ کربلا حسین کی قبر پہ جائے پتا چلے کہ پاکستان اور ہندوستان کے شیعہ زینب کی یتیمی پہ رونے کے لیے آئے تھے یہ علی کے گھر کے فاصلے پہ چند پہ مسجد کوفہ کے بہاد بی بی خدیجہ کے حرم میں بابے کا پرسہ دینے آئے تھے علی نے آواز دیکھے کہا زینب تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ جا جو زندگی میں کبھی بھائیوں کے بغیر بابے سے نہیں ملی تھی یہ میری وہی شہزادی ہے ایکیس رمضان کو بابے کے ضرب لگی ہے نو دن بعد کوفے میں عید آئی تھی میری بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں میری بہنیں بیٹی ہوئی ہیں ساری زندگی بیٹیاں بے کے گھر سے کچھ نہیں مانگتی صرف بھائیوں سے عید مانگتی ہیں غریب سے غریب بہنوں غریب سے غریب بھائیوں بہنوں کو بھائیوں کی آس ہوتی ہے بہن اپنے گھر میں راج کرتی ہو بھائی میری لگاتا ہو لیکن بھائی کچھ دے نہ دے صرف عید والے دن بہن کے گھر چلا جائے نہ اپنی چیپ سے کچھ نکال لگے چیپ کا ہاتھ رکھ کے ہاتھ پہ کہتی ہے میں کچھ لینے نہیں آئی بس تو آ گیا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بہنوں کو بھائیوں کا آنے بڑا ہوتا ہے اکیس رمضان کو سرگ لگی نو دن بعد کوفے میں عید آ گئی حسن اپنی پہن کے گھر میں آئے حسن کی آواز ہے زینب آج بھائی بن کے نہیں آج باپا بن کے آیا ہو زینب تیری کوئی حسرت ہے تو مجھے بتا آج حسن نہیں آج میں علی ہو روگی علی حسن تیری چوانی سلامت رہے نہ زینب نے باپے کے بعد اب کیا لینا ہے آواز ہے نہیں میری بڑی حسرت تھی جیسے باپ سے بیٹیا مانگ دیا تو مجھے کچھ مانگے روگی کتھی کچھ مانگو تو مجھے دے گا آواز ہے ہی تجھو مانگے کی میں دھوگا تجھو مانگے کی میں دھوگا روگی دی پھر میں مندت کر بھیوں ایک بار آباز سے کہہ باپے کا کرتا پہن کے مجھے گھر میں چل کے دکھائے تو کہ جب ہی آباز کو دیکھتی ہو مجھے میرا باپاری آدھا ترے ہم میرے باپے کی شکل والا نازی دو میرے باپ کے چہر والا نازی ماتل کرو ہائی علی کو جو قریب کرنے کے لیے آئے شاہد میں مہر ہے گا زینب کی عبیبی کو علی کی آواز ہے زینب تو دھوڑی دیل کے لیے رکھ جان رکھ گئی علی کی بیٹی امیر المومن آخری آدھا منٹ پڑھے لگو آدھے منٹ کا گریہ جائے مجھے جب رکھ گئی علی کی بیٹی مولا امیر المومنین کی آواز ہے زینب کانپتی ہوئی آلیا جو زندگی نے کبھی بھائیوں کے بغیر بابے سے نہ بولی تھی جو کبھی حسن کے پیجر چپ کے بولتی تھی کبھی حسین کے ذریعے بولتی تھی بابے کے پاس آکیلی رات کی تاریخی میں ہجرے میں کھڑی تھی زینب روک گئی بابا مجھے کیوں روک لے علی روک گئی زینب میری ایک حسرت بھوری کر دے روک گئی بابا حکم کر ورمائے زینب میرے سرانے بیٹ کے تھوڑا قرآن پڑے بی بی نے جب قرآن کا نام آیا بی بی نے چند آیتیں پڑھی علی نے روکے رہتے سری روک گئی گئی زینب آمدہ موچ ہو جا روک گئی گئی بابا مجھے بولنے کیوں نہیں دینا روک گئی آمدہ مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبیں پڑھ لے گی میں نے آج تک تیرا لہجہ نہیں سنا تھا میں نے آج تک تجھے کبھی بھولتے ہوئے نہیں سنا تھا پڑھو لو جملہ جس جملے پہ مجھے مات آن چاہیے یہ جملہ کہتے کہتے علی کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی مدت کے بعد بابا بولا بھی تو شاویت نہ بولا جب زینب نے دیکھا بابے کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں بابے کے سینے پہ آت رکھ روگے دی میری بھی بڑی حسرت تھی آپ پوشے کبھی کوئی بات کرے بابا آپ نے میری سن لی آپ نے اپنی حرمالی لیکن میری سنی نہیں بابا آنکھیں کھوڑ مجھے پتا رسیاں کیسے پہرتے ہیں مجھے پتا شرابیوں میں کیسے چلتے ہیں مجھے پتا ہوں سے کیسے گرنا ہے مجھے پتا بغیر چاتر کے شرابیوں کے بجدے میں خطبے کے سینے میں ماتمِ علی ماتمِ خوش ماتمِ خوش ماتمِ خوش ماتمِ خوش ماتمِ خوش ماتمِ خوش ماتمِ خوش